بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فجر کی نماز کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اس بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ بندہ سارا دن اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر کی نماز ادا کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز باجمات پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور جس آدمی نے فجر کی نماز باجمات پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھ لی فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کی دو سنت رکھتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے فجر کی نماز کا پانچمہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا تیرے سامنے جھکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف ایڈ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ